کامران اکیڈمی کلاسز میں آپ سب کا سواگت ہے استقبال ہے ویلکم ہے آج آپ سب کو شب برات اور ہولے کے لیے ہردیک شب کامنا ہے اور بہت بہت مبارک بات آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ مارچ منت کا جتنے بھی امپورٹنٹ کرنٹ افیس ہو سکتے ہیں پچاس کرنٹ افیس کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کا پی ڈی ایف آف ٹیلیگرام لنک کامران اکیڈمی کلاسز سے جا کر اپلوڈ کر سکتے ہیں آج کا جو سب سے پہلا کوششن ہے وہ یہ ہے ابھی ریسنٹلی اوٹراخن کا سی ایم کن کو بنایا گیا ہے مکہ منتری کن کو بنایا گیا ہے تو اس کا جو کریکٹ انسر ہے وہ ہے آپشن ہے تیرت سنگھ راوت کوششن نمبر ٹو ریسنٹلی ویچ کنٹری ووٹس تو بین فل فیس کورنگز ان پبلک پلیسز کنٹری ہے جس نے یہ ایناؤنس کیا ہے کہ جو بھی پبلک پلیسز سے وہاں پہ فل فیس کو کبر نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس کا جو کریکٹ انسر ہے وہ ہے آپشن ہے سیوزر لینڈ اور ابھی ریسنٹلی سری لنکا نے بھی یہ ایناؤنس کیا ہے کوششن نمبر ٹھرڈ گورنمنٹ فارم دا ٹو فیپٹی نائن میمبرز پینل ریسنٹلی ٹو کمیوریٹ سیونٹی فائی بیئرز آف انڈیاز انڈیپینڈنس ہو is the head of the panel ابھی ریسنٹلی دو سو انسٹھ میمبر کی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اور اس کمیٹی کی ذمہ داری یہ ہے کہ دو ہزار بائیس میں سیونٹی فائی بیئرز آف انڈیپینڈنس ہندوستان کا سیلیبریٹ کیا جائے گا اس پینل کا ہیڈ کون ہے تو اس کا جو کریکٹ انسر ہے وہ ہے آپشن سی پی ایم نریندر موڈی کوششن نمبر فور کوششن نمبر فور انڈیان شٹلر پیوی سندھو lost to which player to settle for silver in the 2021 سیویس اوپن وومنز فائنل ابھی ریسنٹلی پیوی سندھو نے سیویس اوپن سنگل فائنل میں کس خلاڑی سے ہاری ہے تو اس کا جو کریکٹ انسر ہے وہ ہے آپشن ہے کارولینا مارین جو اسپین کی بہت ہی بہترین بیڈمنٹن کی خلاڑی ہے کوششن نمبر فائیب کو امانگ دے فولویونگ ہز ون ابھی ریسنٹلی ہندوستان کی وہ کون سے اسپورٹس اومن ہے جن کو اسپورٹس اومن اوپ دے ایر کے وار سے خطاب کیا گیا ہے سمانت کیا گیا ہے تو اس کا جو کریکٹ انسر ہے وہ ہے آپشن بھی کونیرو ہمپی جو چیز کی بہت ہی گریٹ اور عظیم کھلاڑی تسلیم کی جاتی ہے کوششن نمبر سکس نائنٹین یار اولڈ منو بھاکر ون دے بی بی سی امرجنگ پلیر ایر ایر ایوارڈ شیز ایسوسی ایٹیڈ ویٹ ابھی ریسنٹلی منو بھاکر کو بی بی سی امرجنگ پلیر ایر ایر ایوارڈ سے سمانت کیا گیا ہے ان کا ایسوسی ایشن کس خیل سے ہے تو اس کا جو کریکٹ انسر ہے وہ ہے آپشن اے شوٹنگ کوششن نمبر سیبین ویچ کنٹری ہیز رینکڈ فرس ان دے ایکنومک فیڈم اندیکس 2021 لانچڈ بائی دا ہیریٹیج فاؤنڈیشن سنگاپور اور اسی کے ساتھ ساتھ 40 کنٹری بیسیکلی اس میں کاؤنٹ کیا گیا ہے اور اس میں ہندوستان کے جو رینکنگ ہے وہ 26 ہے کوششن نمبر 8 ابھی ریسنٹلی میتری سیٹو ویریج کا ادھاٹن کیا گیا ہے نرند موڈی اور شیخ حسینہ کے ذریعے سے یہ اس کو کس ندی کے اوپر بنایا گیا ہے تو اس کا جو کریکٹ انسر ہے وہ ہے آپشن اے فینی ریور کوششن نمبر 9 who among the following has won the gold medal at 2021 میتیو پیلکون رینکنگ سریز ابھی ریسنٹلی دوہزار اکیس میں کن کو گول میڈل کو جیتا ہے میتیو پیلکون رینکنگ سریز میں تو اس کا جو کریکٹ انسر ہے وہ ہے آپشن سی بجرنگ پونیا اور اسی کے بعد سے وہ اپنے کٹیگری میں ورلڈ کے نمبر 1 ریسلر بن گئے ہیں کوششن نمبر 10 which company has launched وومن ویل وی پلیٹ فورم ابھی ریسنٹلی ورلڈ کی وہ کون سی بہت بڑی company ہے جس نے وومن ویل وی پلیٹ فورم کو inaugurate کیا ہے اور اس کا موٹیب یہ ہے کہ بیسکلی جو بھی وومن ایمپاورمنٹ کو لے کر جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے وہ اس ویب کے ذریعے سے کیا جائے گا اور اس کا جو کریکٹ انسر ہے وہ ہے آپشن ڈی گوگل گوگل نے آٹھ مارچ کے آٹھ مارچ کو وومن ویل ویب کا آٹھ گھٹن کیا جس کے ذریعے سے اس کا یہ ماننا ہے کہ وومن ایمپاورمنٹ کے لیے جتنی بھی زیادہ کام کیا جا سکے وہ سب کے سب کام کرنا ہے کوسشن نمبر 11 which Indian origin has been appointed as the first vice president and chief operating officer of the new york based federal reserve bank ابھی ریسنٹلی ہندوستان origin وہ کون سی عورت ہے جن کو US کا new york کا federal reserve bank کا chief operating officer اور اسی کے ساتھ vice president بھی بنایا گیا ہے تو اس کا جو کریکٹ انسر ہے وہ ہے option A نورین حسن کوسشن نمبر 12 which state UT has topped the medal stally at the second خیلو انڈیا winter national games in گل مرگ ابھی ریسنٹلی second خیلو انڈیا winter national game میں وہ کون سی UT یا state ہے جس نے top کیا ہے تو اس کا جو کریکٹ انسر ہے وہ ہے option D جمو این کشمیر نے کوسشن نمبر 13 hit 6 sixes in over to guide west indies to comprehensive four wicket win against سری لنکا ابھی ریسنٹلی وہ کون سی خلاڑی ہے جس نے سری لنکا کے خلاف ایک over میں option D keran pullard اور keran pullard سے پہلے بھی دو خلاڑیوں نے لگا چکا ہے ایک ہے ہرشل گپس اور second یوراس سنگ question number 14 UNGA adopts انڈیا lead resolution of observing کس year کو observe کیا جائے گا جس کو UNGA نے بھی پاس کر لیا ہے as the international year of millets ہندوستان میں باجرہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہندوستان نے ایک resolution لے کر گیا تھا UNGA میں کہ 2030 میں کے طور پہ celebrate کیا جائے question number 15 who has become the first cricketer to have 100 million followers on instagram recently world کا وہ کون سا cricketer ہے جس کا instagram پہ 100 million followers ہو گیا ہیں تو اس کا جو correct answer ہے option D ورات کو لی question number 16 who has been appointed as the CEO of this sunset television ابھی recently sunset television کا CEO کن کو بنایا گیا ہے تو اس کا جو correct answer ہے option D روی کپور question number 17 new satellite arktika m has been launched by which country to monitor the climate environment of arctic region ابھی recently arktika m satellite کو launch کرنے والی وہ کون سی country ہے جس کا motive یہ ہے کہ arktik region کے environment اور climate کو monitor کر سکے تو اس کا correct answer ہے option سی رسیہ question number 18 who among the following has won gold in 53 kg free style at outstanding Ukrainian wrestlers and coaches memorial tournament at kew ابھی recently 33 kg category میں ہندوستان کی وہ کون سی wrestler ہے جس نے gold medal جیتا ہے تو اس کا correct answer ہے option D وی نیش فگاٹ question number 19 which mobile company will sponsor IPL 2021 ابھی recently 2021 میں ہونے والا IPL کے sponsor کرنے والی major company کون سی ہے تو اس کا correct answer ہے option B وی وو کو 2020 کے IPL کے sponsor کرنے سے ہٹا دیا گیا تھا question number 20 who has been appointed president of Olympic organizing committee تو اس کا correct answer ہے option B C کو Hashimoto جو جاپان کی ہے اور olympic کے لیے minister بھی بنائی گئی تھی question number 21 who has been appointed as the acting chief of the CBI ابھی recently kin کو acting chief of CBI بنائے گیا ہے تو اس کا correct answer ہے option A Parveen Sinha question number 22 Lok Sabha and Raj Sabha TV will be known as اب Lok Sabha اور Raj Sabha TV کو merge کر دیا گیا ہے اب اس کو کس نام سے جانا جائے گا تو اس کا correct answer ہے option B Parliament TV یا Sunset TV question number 23 which state government has declared the year of education one is the year of education ہندوستان کی وہ کون س state ہے جس نے recently 2021 کو year of education کے طور پر declare کیا ہے تو اس کا correct answer ہے option C Arunachal Pradesh اور Arunachal Pradesh نے 1000 روپے کو صرف یہ کیا ہے کہ اس کو صرف education کے اوپر خرچ کیا جائے گا question number 24 which country news channel has appointed the country first transgender news presenter world کی recently کون سی country ہے جس نے transgender کو country کا سب سے پہلا news presenter بنایا ہے تو اس کا correct answer ہے اوپشن اے بنگلہ دیش بنگلہ دیش کے انان ششیر کو recently news presenter بنایا گیا ہے اور اس پہلے وہ right activist تھی question number 25 which indian has been appointed as the director of white house military office of america recently وہ کون indian ہے جن کو white house military office کا director بنایا گیا ہے تو اس کا correct answer ہے وہ ہے option b مجو ورگس مجو ورگس کو 2000 white house کا director بنایا گیا ہے military department کا question number 26 who is the author book launch کی گئی ہے جس کا naam ہے the pan free mind state who is the author of this book تو اس کو لکھنے والے جو ہیں وہ ہے ڈیپاک روی چندران ڈاکٹر ڈیپاک روی چندران question number 27 what is the rank of india in the latest icc test rankings ابھی recently test ranking جو release کی گئی ہے اس میں ہندوستان کی ranking کیا ہے تو اس کا correct answer ہے option a first position second number pere new zil land question number 28 which bank launched whatsapp banking facility ابھی recently کون se bank nے whatsapp banking facility کو launch کیا ہے تو اس کا correct answer ہے option d access bank nے recently whatsapp banking facility کو launch کیا question number 29 who has been appointed as the new chief secretary of bihar recently bihar کا new chief secretary kink کو bna گیا ہے تو اس کا correct answer ہے option b arun kumar sinha question number 30 cash the ran campaigning will be launched by which ministry cash the ran جو یہ campaigning ہے اس کو کون سی ministry launch کر گی تو اس کا correct answer ہے option b ministry of water ابھی recently 22 تاریخ نرین رموڈی جی نے اس campaigning کے شروعات کر دی ہے جو 22 مارچ سے لے 22 نومبر تک چلے گا اور اس طریقے سے پانی کو کس طریقے سے جو بارش وغیرہ ہو بارش میں جو بھی پانی آتے اس کو کیسے conserve کرنا 20 which state become the most millionaires state of india 2020 میں حرون کے طور جانب سے جو ریپورٹ ریلیز کی گئی ہے کہ ہندوستان کے کون سے state ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ملین روپائے جاتے ہیں تو اس کا جو کریکٹ انسر ہے وہ ہے option b مہار آسٹرہ question number 32 which state cm has demanded بھارت رتنا for pingali wenk kia pingali wenk kia جس نے بھارت کے flag کو ڈیزائن کیا ہے ان کے لیے کس state کے cm نے یہ demand کیا ہے کہ ان کو بھارت رتنا سے سمانت کیا جانا چاہئے تو اس کا جو کریکٹ انسر ہے وہ ہے option b آندھرہ پردیش کی سب سے ہیپیس کنٹری ہے تو اس کا جو کریکٹ انسر ہے option c finland اور finland لگتار چوتھی بار یہ position برقرار رکھا ہے اور ہندوستان کے جو رینکنگ ہے 139 2020 میں ہندوستان کے جو رینکنگ تھی 144 اور 2019 میں 140 تو اس طرح سے ہندوستان کے لوگ بہت زیادہ خوش نہیں ہے کوشن نمبر 34 گاندھی پیس پرائیز 2020 has been comfort to 2020 میں گاندھی پیس پرائیز سے کن کو سمانت کیا گیا ہے تو اس کا جو کریکٹ انسر ہے ای مجیب الرحمان اور قابوس بن سعید السعید جو امان کے کنگ تھے ان کو 2019 کا گاندھی پیس پرائیز سمانت کیا گیا ہے کوشن نمبر 35 who has become the first muslim actor to be nominated for an Oscar وہ کون سا پہلا muslim actor ہے جن کو Oscar کے لیے nominate کیا گیا ہے تو اس کا جو کریکٹ انسر ہے وہ ہے option ا ریز احمد کوشن نمبر 36 which country has top in the ranking of ultimate military strength index ابھی recently release کی جانے والی ultimate military strength index میں کون سی country نے top کیا ہے تو اس کا جو کریکٹ انسر ہے اپشن اے چائنا سیکن نمبر پہ یو ایس اے تھرڈ پہ رسیہ اور فورت پہ انڈیا ہے کوشن نمبر 37 for the first time who has been qualified for olympic لیے qualified کیا ہے تو اس کا جو کریکٹ انسر ہے وہ ہے اپشن اے بھوانی دیوی کوشن نمبر 38 who has become the first transgender person to be featured on the front cover of the times magazine times magazine کے front cover پہ آنے والے world کے کون سب سے پہلے first transgender ہے تو اس کا جو کریکٹ انسر ہے وہ ہے اپشن اے ایلیت جورج کوشن نمبر 39 which countries become انڈیا second largest آئل supplier by فیبروری 2021 2021 تک آنے آتے تک ہندوستان کو سب سے زیادہ آئل سپلائی کرنے والے کون سی ہے تو اس کا جو کریکٹ انسر ہے وہ اپشن اے USA اور نمبر اون پہ جو انٹلی کس سٹیٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ 75% جو اپنے سٹیٹ کے لوگوں کے لئے ریزرب کرے گا تو اس کا جو کریکٹ انسر ہے اے جھارکھنڈ اور اس سے پہلے ہریانہ نے اناؤنس کر چکا ہے question number 41 according to the world air quality report 2020 how many cities in india are included in جو سب سے زیادہ پولوٹیڈ ہے اس میں گازیاباد ہے گریٹر نویڈا ہے نویڈا ہے بلند شہر ہے and ڈیلی ہے question number 44 who has been awarded the international women of courage 2020 2021 کے بہادری کے لئے وہ کون سی عورت ہے جن کو international women of courage سے courage کے عورت سے سمانت کیا گیا ہے تو اس کا جو correct answer ہے option a گسالیا شنکر question number 43 who won the title of vijay ہزار trophy 2021 2021 2021 میں ہونے ویج ہزار trophy کو جتنے والے team کون سی ہے تو اس کا correct answer ہے option a Mumbai question number 44 where is India's first centralized AC railway terminal built انڈیا کا پہلا centralized AC railway terminal کہا پہ بنائے جا رہا ہے تو اس کا correct answer ہے option a Bengaluru question number 45 in which country will the world first ship tunnel be built کون سی country ہے جہاں پہ world کے سب سے پہلی مرتبہ first ship tunnel جہاز کا tunnel بنائے جا رہا ہے تو اس کا correct answer ہے option a Norway question number 46 who will be the next chief justice of India ہندوستان کے اگلا Supreme court کا chief justice کون ہوگا جو 48 number ہوں گے تو اس کا correct answer ہے option a nv ramanna جن کو ہندوستان کا اگلا CGI بنایا جائے گا question number 47 where was Asia's سب سے largest tulip garden کہا پہ open کیا گیا ہے آم public کے لیے تو اس کا correct answer ہے option b jammu and kashmir question number 48 who won the best film award at the 67th national film award ceremony سن سٹھو ہوا national film award میں کس کو best film award کے لیے سمانت کیا گیا ہے تو اس کا correct answer اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ایکٹر میں دھنوش اور منوز وچ کو دیا گیا ہے اور ایکٹر میں کنگنا راناوت کو 67th national film award سے سمانت کیا گیا ہے question number 49 who has been re-elected as the president of IOC till 2025 international Olympic committee again kinko president بنایا گیا ہے تو اس کا correct answer ہے کہ president رہیں گے question number 50 on which day بیہار divas is celebrated ہندوستان میں بیہار divas کب celebrate کیا جاتا ہے تو اس کا correct answer ہے option A 22 March کو بیہار بنگال presidency سے الگ ہوتا ہے اس ویسے 22 March کو بیہار divas celebrate کیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ آپ کا جو بھی سجیشن ہو فیڈبیک ہو آپ دے سکتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے میں اپنے ویڈیو کو اور زیادہ امپروب کر سکو اور آپ کو اور زیادہ اپڈیٹ رہنا ہو تو آپ میرے یوٹیوب چینل کمران اکیڈمی کلاسز کو لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنا آپ کو اپڈیٹ رکھ سکتے تھانک یو سو مچ موسیقی